موسیقی 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 جہاں آپ کو ٹھہرایا گیا ہے وہاں اپنے سمان وغیرہ کو ٹھیک سے رکھ دیں تھوڑا آرام کر لیں پھر وضو کر کے مسجد اے حرم کی طرف چلیں اور یہ بات دھیان رکھیں کہ جس گیٹ سے داخل وہ اس کا نمبر ضرور یاد کر لیں جس سے آپ کو واپس لوٹنے میں آسانی ہو جب پہلی بار آپ کی نظر قابے پر پڑے تو تقبیر یعنی اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس کے بعد عمرہ کے ارکان ادا کریں یعنی تواف دو رقات نماز تواف اور سعی قابہ کا تواف مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کی نیت کریں اور قابہ کا سات بار تواف یعنی پری کرما کریں تواہ حضر اے اسود کی طرف سے یعنی کالے پتھر کی طرف سے شروع کریں مرد احرام کی چادر کو دائی بگل سے نکال بائیں کندھے پر ڈالے یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ تواف کے دوران حتیم میں داخل نہ ہو حتیم قابے کا وہ حصہ ہے جس کے اندر تواف کرنا منع ہے تواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقات نماز تواف پڑیں اور پھر جم جم پانی پیئے پھر صفحہ پہاڑی پر پہنچ کر سعی کی نیت کریں کہ عمرہ کے لیے نیت کر رہا ہوں پھر صفحہ سے مروہ کی طرف چلیں اور جہاں حریب اتتی ہو وہاں پرش ہلکی دوڑ لگائیں اور مہی لائیں سمانے گتی سے چلتی رہیں یہ ایک چکر ہو جائے گا پھر مروہ سے صفحہ کی طرح اسی طرح سے آئیں یہ دوسرا چکر ہو جائے گا اسی طرح ساتھ چکر لگائیں ہلک یا کست سیخ ختم ہونے کے بعد مسجد حرم سے بہار آ کر ہلک یعنی سر مونڈوا دے یا پھر کستر یعنی سر کا ایک تیہائی بال کٹوا دے عورتیں کستر ہی کریں گی یعنی پوری چوٹی کے ایک پور بال کٹ لیں گی اسی کے ساتھ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا حج کا ارکان شروع ہوگا جیسا کی ہم آپ کو ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حج اسلامی کلینڈر کی بارویں مہینے یعنی جل حج کے آٹھ سے بارہ تارکھ کے بیچ ہوتا ہے آٹھ جل حجہ کے دن صبح فضر کی نماز کے بعد اپنے ہوتیل یا پھر جہاں آپ رکے ہیں وہاں پر جیسے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا ویسے ہی احرام باندھے پھر یہاں سے آپ کو بسوں میں مینہ لے جائے جائے گا جہاں بہت بڑا سا خیمہ لگا ہوگا جہاں پر حاجی کے لیے سارے انتظام رہتے ہیں مینہ میں کوئی خاص پرکریہ نہیں ہوتی انہی کیمپوں میں آپ کو ساری نماز یعنی زہر، اسر، مغریب اور عیشہ کی ادا کرنی ہوگی رات مینہ میں ہی گزارنی ہوگی نو جل حجہ یعنی حج کا دوسرا دن مینہ میں صبح فضر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے عرافت روانہ ہو اس پہاڑی پر جو منار سی بنا دی گئی تھی وہاں پر آدم علیہ السلام کی جنس سے نکال دینے کے بعد دعا یہی پر قبول ہوئی تھی یہاں پر حکم ہے کہ خلے میدان میں آسوان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں آج ایک دن اللہ کے پیغمبر محمد نے عرافات کی مسجد اے نمرہ میں زہر اور اسر کی نماز ایک ساتھ پڑی تھی اسی حج کرنے والوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے جب تک آپ عرافات میں رہیں تب تک اللہ سے خوب دعا مانگیں اور عبادت کریں سوریہ استھ ہونے کے بعد مغریب کی نماز پڑی بینا ہی مزدلفہ کی طرف روانہ ہو عرافات سے چلنے کے بعد آپ چاہے جتنی دیر مزدلفہ پہنچیں یہاں پہنچنے کے بعد مغریب اور عیشہ کی نماز ایک ساتھ پڑی یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ کو کوئی کھیما لگا نہیں ملے گا اور آپ کو یہاں کی رات کھلے آسمان کی نیچے گزارنی ہوگی مزدلفہ میں میدان میں ہی آپ کو شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑیاں چننی ہوگی مزدلفہ میں جو آپ رات گجاریں گے وہ نو جل حجہ کا دن گجارنے کے بعد والی رات ہوگی یعنی اس کے بعد آپ کے حج کے لیے دس، گیارہ، بارہ جل حجہ کا دن بچے گا جس میں آپ کو دس جل حجہ کو بڑے شیطان کو ساتھ کنکڑی مارنی ہے اسے اگلے دن گیارہ جل حجہ ہو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکڑی مارنی ہے اور بارہ جل حجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکڑی مارنی ہوگی اس لحاظ سے آپ کو انچاس کنکڑیوں کی ضرورت ہوگی لیکن احتیاطن آپ کو یہاں سے ستر کنکڑی چننی ہے اگر کسی وجہ سے آپ بہرہ جل ہجہ کو مغریب سے پہلے مینا سے نہیں نکل پاتے تو تہرہ جل ہجہ کو پھر آپ کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکڑی مارنی ہوگی اور پھر آپ کو مجدلفہ جانے کا موقع نہیں ملے گا دس جل ہجہ یعنی حج کا تیسرا دل دس جل ہجہ کی صبح فضر کی نماز اول سمیں میں پڑھ کر مجدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو مینا پہنچ کر پہلے اپنے کھیمے میں جائیں اور تھوڑا آرام کر کے پھر ساتھ کنکڑ ساتھ لے کر جمرا، اقبا یعنی کی بڑی شیطان کے پاس جائیں اور اسے ایک ایک کر ساتھ کنکڑ ماریں ہر کنکڑ مارتے ہوئے تقبیر اللہ ہو اکبر کہیں پہلے کنکڑی مارنے کے ساتھ ہی تلبیہیں چھوڑ دے آج کی دن صرف بڑی شیطان کو ہی کنکڑی مارنی ہے اور اس کا افضل وقت جوال سے پہلے کا ہے حالانکہ شیطان کو مغریب یعنی سوریہ اصل سے پہلے تک پتھر مار سکتے ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے جانور کی قربانی بڑے شیطان کو کنکڑی مارنے کے بعد دس جلہجہ کا دوسرا عمل قربانی ہے پہلے حاجوں کو خود قربانی کرانی پڑتی تھی لیکن اب انہیں بینک میں قربانی کا پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ایک ٹوکن ملتا ہے اور شیطان کو کنکڑ مارنے کے بعد آپ کو اس بات کی جانکاری دے دی جائے گی کہ آپ کے نام کی قربانی ہو گئی بتا دیں اسی دن پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے عید الازحہ کے نام سے مانتے ہیں اور جانوروں کی قربانی دیتے ہیں قربانی کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو اپنے بال منڈوانے ہوں گے اگر عمرہ کے وقت آپ نے بال کٹھوائے تھے تو دوبارہ پھر سے بال منڈوانے لازمی ہیں مہلاو کو اپنے بال منڈوانے نہیں بلکہ پوری چوٹے کے ایک پور بال کٹ لیں گی حل کرانے کے احرام کھول دیں اور روزمرہ والے لباس پہلنے احرام کھولنے کے بعد پتنے کے ساتھ سمبند بنانے کو چھوڑ کر ساری روک ختم ہو جاتی ہے بڑے شیطان کو کنکڑی مارنے قربانی کرنے اور حل کستر کے بعد دس جل حجہ کا چوتھا عمل ہے مکہ جا کر کعبہ کا توافہ زیارت کرنا بتا دیں کہ مکہ اور مینا کی بیچ کی دوری قریب پانچ کلومیٹر ہے توافہ قابہ بلکل اسی طرح ہوگی جیسے عمرہ کے وقت کی تھی لیکن یہاں پر نیت حج کی ہوگی توافہ زیارت کے بعد حج اے صحیح کرنا ہوگا یعنی صفہ اور مروہہ پاہڑیوں کی بیچ سات چکر لگانا جیسے عمرہ کے وقت لگائی تھی توافہ زیارت کے بعد پتنی کے ساتھ سمبند بنانا بھی وید ہو جاتا ہے دس جل ہجہ کا اہم ارکان بڑی شیطان کو کنکڑ مارنا تھا باقی کے چار ارکان یعنی قربانی، حلق یا اکستر، توافہ زیارت اور حج اے صحیح بہارہ جل ہجہ کے مقریب یعنی سوریاس تک کیا جا سکتا ہے گیارہ جل ہجہ یعنی حج کا چوتھا دن حج کے چوتھے دن یعنی کی گیارہ جل ہجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنا ہوگا اس دن کنکڑی مارنے کا افضل وقت جوال سے مقریب تک ہے تینوں شیطانوں کو کنکڑ مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کو ایک کے بعد ایک ساتھ کنکڑی مارے کنکڑی مارنے کے بعد کی نارہت کر کعبی کی طرف رخ کر کے دعا مانگے یہ بس نون ہے پھر جمرہ غوستہ یعنی منجھلے شیطان کو کنکڑ مارے اور ویسے ہی کعبی کی طرف رخ کر کے دعا مانگے اسی طرح جمرہ اقبہ یعنی بڑی شیطان کو کنکڑ مارے لیکن اس بار آپ کو دعا نہیں مانگنی ہے بلکہ آپ اپنے کھیمے میں جائیں بارہ جلہجہ یعنی حج کا پانچوا دے گیارہ جلہجہ کی طرح آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی ہے کنکڑی مارنے کے بعد سوریاس سے پہلے مینا چھوڑ دیں اگر ایسا نہیں کرتے تو آج کی رات بھی یہی گزارنی ہوگی اور تہرہ جلہجہ کو جوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکڑ مار کر مینا چھوڑنا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے قربانی حلق یا گستر توافے زیارت اور حجیں سئی نہیں کیا ہے تو بارہ جلہجہ کو سوریاس سے پہلے کر لیں اور اسی کے ساتھ آپ کا حج پورا ہو جائے گا مکہ سے نکلنے سے پہلے ایک بار ضرور کھانا ایک کعبہ کا توافے بدائی ضرور کریں موسیقی